السلام علیکم آدھاب ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشوال ڈیسارڈرز این فورٹالیٹی سپیشلیس وارکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیل خیر انہجامہ سینٹر بارابن کی اتفردش آج کی اس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن میں خاص طور سے جو گرتے ہیں جو کٹنیز ہیں اسی طریقے سے جو مسانہ ہے بلیڈر ہے یہ بہت زیادہ ویک اور کمزور ہو گیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کی کٹنی اور بلیڈر کے ویک ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ملٹیپل سیکشوال ڈیسارڈرز تو ہو ہی جاتے ہیں ان کے اندر ایرکٹائل ڈسفنکشن اس کے علاوہ اور کئی سارے ایشوز ایسے لوگوں کے اندر ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی خاص نسخہ ہے جس کو ہم پرپیر کراتے ہیں ہماری ایکسپیرینس پر بیزڈ ہے وہ ماجون کی فوم میں ہیں اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ کے آزائے رئیسہ جو ہیں جب وائٹل آرگنز آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کس طریقے سے آپ کے اندر سیکشوال ڈیسارڈرز آتے ہیں وہ یہ جو میڈیسن ہے آپ کو کیسے ریزول کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو وہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اس کے اور کیا کیا خاص بینیفیٹس اور فائدے ہیں وہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیسکلی بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے آپ لوگوں کو بہت پہلے آج کی اس ویڈیو میں بیسکلی یہ جو نسخہ ہے ہمارا یہ ماجون کی فوم میں ہے ماجون سیمی لکویڈ ہوتا ہے چوان پراش کی طرح بالکل تو یہ جو ہے ماجون کی فوم میں ہے یہ ہے ہمارا ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 108 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بوکس ہے اس کے اندر ماجون ہوتا ہے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 108 تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا خاص بینیفٹس ہیں کن کن بیماریوں میں یوز ہوتا ہے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ڈوزز کیا ہیں اسی طریقے سے کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کتنے دنوں میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کے امار پی کیا ہے یہ ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے امپورٹن چیز اس کا جو بینیفٹ ہے بہت سارے لوگوں میں آسابی کمزوری آ جاتی ہے ہمارے ہاں یونانی سسٹم آف میڈیسن کا جو کانسپٹ ہے آسابی کمزوری کا تو آسابی کمزوری کو ریزولف کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آج تک اس سے اچھی میڈیسن نہیں دیکھی گئی ہے بہت ہی افیکٹیو ہے بہت ہی اور بہت زیادہ کوئی کوسٹلی بھی نہیں ہے ایک مہینی کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے تقریباً ایک ہزار روپے کے آس پاس کی ہوتی ہوگی کیونکہ یہ جو ہے ایک باکس ہے یہ فیفٹین ڈیز کا ہوتا ہے آپ کا پندرہ دن چلتا ہے اور اس کے امار پی صرف چار سو نوے روپے ہوتی ہے بھی ڈیٹیل میں آگے ہم بات کریں گے تو اتنا زیادہ کوسٹ افیکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ سمجھ لیجئے کہ فائدہ مند ہے یہ میڈیسن کہ آپ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں فریکوینٹلی ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آج کل وزٹ کر رہے ہیں ہمارے ہاں وہ عام طور پر ماسٹر بیشن کی ہسٹری ان کے اندر ہوتی ہے عام طور پر ان کے اندر جو ہے پیلوک فلور مسجد جو ہوتے ہیں وہ بہت ویک اور کمزور ہوتے ہیں عام طور پر وہ پیشنٹ ہمارے پاس آج کل جو آ رہے ہیں ان کے اندر فریکوینسی یورین کی بہت زیادہ ہوتی ہے بار بار ان کو پیشاپ کے لئے جانا پڑتا ہے ان کا ڈیاجیشن اچھا نہیں ہوتا ہے تو یہ میڈیسن جو ہے ان ساری جگہوں پہ کہیں نہ کہیں اپنا رول رکھتی ہے اور پروپر وی میں ان ساری چیزوں کو ریزولف کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ میڈیسن جو ہے ہمارے ہاں بہت ہی فریکوینٹلی ایڈوائز کی جاتی ہے یہ جو میڈیسن ہے ہماری ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 108 یہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کے اندر جو آسابی کمزوریاں آ جاتی ہیں جیسے کی آپ کے اندر پیلوک فلور مسجد بہت ویک ہیں آپ کے مسجد بہت زیادہ ویک ہو گئے سٹرونگ نہیں ہیں تو اس کا جو ہے سب سے بیڈ امپیکٹ کہاں پر آتا ہے آپ کے سیکشل ڈیس آرڈرس میں اگر ہم بات کریں تو آپ کے اندر ایرکشن میں کمی محسوس ہوتی ہے یا ایرکشن بلکل ہونا ہی بند ہو جاتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ پریمیچر ایجاکولیشن میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں سیمن بہت تیزی کے ساتھ بہت جلدی نکل جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے جس کو ہم لوگ سیوئر پریمیچر ایجاکولیشن کہتے ہیں تو یہ میڈیسن کیا کرتی ہے کہ آپ کے جو آساب ہیں آپ کی جو پٹھیں ہیں آپ کی جو مزلز ہیں ان کو سٹرونگ بناتی ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو ایرکشن بھی اچھا ہوتا ہے اور ایجاکولیشن بھی اتنی جلدی پھر نہیں ہوتا ہے اتنی جلدی ایجاکولیشن نہیں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کے ریزن ایک یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے جو سیکشل ایکسائٹمنٹ ہے سیکشل اسٹائمینا سیکشل پاور یعنی کہ قوت باہ جو ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں یہ بڑھاتا ہے اس کے علاوہ یہ سیمن کی کوالٹی کو بھی امپروف کرتا ہے مادہ تولید جو ہے سیمن جو ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو انکریز کرتا ہے اس کی کوالٹی کو بڑھاتا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو پریمچر ایجاکولیشن ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے خاص طور سے ہمارے یہاں جو کونسپٹ ہے یونانی میں کہ آپ کے وائٹل آرگنز اگر ویک اور کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اندر سیکشوال ڈیبلیٹیز اور سیکشوال ویکنسز آ جائے کرتی ہیں تو وائٹل آرگنز میں سے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہمارے یہاں جن کی وجہ سے سیکشوال ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے اگر کڈنیز ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی ہیں اگر آپ کے جو گردے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اسی طریقے سے جو آپ کا مستانہ ہے وہ بہت کمزور ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر بہت سارے سیکشوال ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں اور خاص طور سے ایک پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کو پیشاپ کی کترت ہوتی ہے یورین فریکوینسی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تھوڑا سا آپ پانی پینگے پھر پیشاپ کے لیے جائیں گے پھر پانی پینگے پھر پیشاپ کے لیے جائیں گے بار بار آپ کو پیشاپ کے لیے جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگوں میں ایک ایشو ہوتا ہے کہ ان کو لور بیک ایک کا پروپلم ہوتا ہے ان کی کمر میں درد بہت ہوتا ہے ان کی جوڑوں میں درد بہت زیادہ ہونے لگتا ہے تو یہ میڈیسن جو ہے وہاں پر بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے اور اس طرح کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر کیا کر دیتے ہیں وارٹر انٹیک وہ لوگ کم کر دیتے ہیں پانی پینہ ہی کم کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ان کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے قبض کی شکایت ہوتی ہے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے بھوک لگتی نہیں ہے پھر وہ زبستی کھاتے ہیں تو انڈائجیشن ہو جاتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے لیٹن ہوتی نہیں ہے تو اس طرح کی پریشانیوں میں وہ لوگ گھرتے چلے جاتے ہیں یہ میڈیسن کیا ہے کہ آپ کی بھوک کو بھی بڑھاتی ہے اور آپ کے ڈائجیشن کو بھی بہتر بناتی ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جو صحت ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے تو یہ اس طریقے سے یہ میڈیسن کام کرتی ہے اور بہت سمجھ لیجئے کہ جو جادو آپ لوگ چاہتے ہیں وہ جادو اس سے آتا ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ اور تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دم سے اس کے سارے ایفیکٹ نہیں آئیں گے آپ کو تھوڑا سبر کرنا پڑے گا اور آپ کا سبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے پائے تھوڑا سا دھیرے دھیرے سے جو ایمپرومنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہو جاتا ہے اور سب سے بہتر چیز سب سے ایمپورٹن چیز کیا ہے جو ایمپرومنٹ آپ کو ہوتا ہے وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ میڈیسن آپ کو زندگی بھر کھانی پڑے گی ایسا ہرگز نہیں ہے آپ اگر ایک مطلب صحیح سے اپنا علاج کر لیں گے اور اس کو یوز کر لیں گے کم سے کم چار مہینے ہے نا چار سے پانچ مہینے تک آپ کو یوز کرنا ہے یہ سب سی وی آریٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ کتنے دنوں تک آپ کو یوز کرنا چاہیے اور چار پانچ مہینے کم سے کم یوز کر لیجے تو آپ کی جو ویٹنسز ہیں وہ ساری ریزولف ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو بینیفٹ کب سے دکھیں گے یہ بہت سارے لوگ کوئیشن کرتے ہیں کہ کب سے ہمیں فائدہ دکھنے لگے گا تو فائدہ دکھنے کے لیے کم سے کم پندرہ بیس دن ایک مہینے تک آپ اس کو استعمال کریں گے تو اور ساتھ میں کیگل ایکسرسائز اگر فریکوینسی آپ کی یورین کی بڑھی ہوئی ہے تو کیگل ایکسرسائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا ویڈیو بھی آپ کو کیگل ایکسرسائز سے ریلیٹڈ مل جائے گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے اس کے لیے الگ سے آپ کو ٹائم نہیں نکالنا ہے آپ اپنے جگہ پر بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کھڑے کھڑے جو بھی آپ کام کرتے ہو اس کام کو کرتے کرتے وہ ایکسرسائز آپ پرفارم کر سکتے ہو بہت ایسی ہے تو وہ ویڈیوز آپ دیکھیں کیگل ایکسرسائز کے لیے اور وہ ایکسرسائز بھی کریے یہ جو میڈیسن ہے پندرہ سے بیس دنوں تک آپ استعمال کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ کے سمٹمز میں ریلیف ہونے لگے گا اور آپ کو فائدہ محسوس ہونے لگے گا یہ میڈیسن جو ہے یہ ماجون کی فارم میں ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اسٹارٹنگ میں تو اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ شگر ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں وہ اس کو آوائٹ کریں گے نہیں لیں گے ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے یہ چیز بہت نقصان دے ہوگی ہے نا اگر ان کا شگر لیول کنٹرول نہیں رہتا ہے اور اگر میٹھا کھانے سے ان کا شگر لیول بڑھ جاتا ہے تو ایسے پیشنٹ کے لیے یہ میڈیسن کنٹرہ انڈکیٹڈ ہے نہیں استعمال کرنی ہے بٹ اگر آپ ہائپرٹینسیو ہو تو یہ استعمال کر سکتے ہو ہائپرٹینشن میں کوئی ایشو نہیں آئے گا بٹ ڈیابیٹیز کے پیشنٹ اس کو نہیں استعمال کریں گے لیکن اگر آپ کا شگر لیول کنٹرول ہے تب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے پریشانی اتنی زیادہ نہیں ہونے والی ہے بٹ اگر کنٹرول نہیں رہتا ہے آپ کو میٹھا کھانے سے آپ کا جو شگر لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ایسی سچویشن میں آپ اس کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے تو یہ اس کی انفرمیشن جو ہے آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی باقی اس کی جو ڈوزز ہوتی ہیں وہ دس گرام ہوتی ایک چمچ ایک چمچ ہم اپنے پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام دونوں ٹائم استعمال کرنا ہوتا ہے صبح کے وقت آپ اس کو کھانا کھانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا زیادہ بہتر رہے گا اس کے لیے اور رات کو سوتے وقت ایک چمچ استعمال کرنا ہے دو سو پچاس گرام گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا آپ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ میڈیسن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر 300 گرام ماجون جو ہوتا ہے وہ پیک ہوتا ہے اور یہ اس کے اندر 15 دن کی ڈوز ہوتی ہے اور اس کی جو امار پی ہوتی وہ 490 روپے ہوتی ہے بہت زیادہ کوئی کوسٹلی نہیں ہے آسانی سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ڈسپلے پر اگر آپ اس کو مگانا چاہتے ہیں آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی مارکٹ میں یہ آپ کو نہیں ملے گا یہ ہم اپنے پ پیشنٹ کو ہی صرف دیتے ہیں اس کے ہم مارکٹنگ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کسی شاپ پر اس کو رکھواتے ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ کو یہ چاہیے آپ کو یوز کرنا ہے تو آپ کو اس کو ہمارے یہاں سے ہی منگوانا پڑے گا فیلحال یہ پریشانی ہے تو کوئی لیکن یہ کوئی پریشانی نہیں اس کو ایزی بھی کر دیا گیا ہے جس پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے 9452580944 اسی نمبر پر آپ اس کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور اپنے یہاں اس کو منگا سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں استعمال باقی اگر آپ کو اس طرح سے اس سے related کوئی issues ہیں male infertility female infertility male sexual disorders female sexual disorders تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنے nearest جو بھی اچھے ڈاکٹر سے آپ ان سے consult کریے اگر نہیں ہے تو آپ directly ہم سے بھی consult کر سکتے ہیں ساری investigation سارے report کے ساتھ آپ ہم سے consult کریے انشاءاللہ جو آپ کے لیے بہتر treatment ہوگا جو چیز بہتر ہوگی وہ آپ کو advise کر دی جائے گی اور proper treatment آپ کو advise کر دیا جائے گا اور medicines بھی by courier آپ کو یہیں سے مل جائیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آج کیس ویڈیو کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا اور آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا تو thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم discuss کریں گے آپ سے ایک دوسرے topic پر تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم